اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ حالی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں نے بی اے کا جو ریزلٹ انونس کیا اس میں کافی سٹوڈنٹ کا ایشو یہ آ رہا ہے کہ سر ہمارے جو ففٹی نائن مارکس ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں فیل کر دیا گیا ففٹی تھیری ہیں ففٹی فائ ہوا ہے ایک بچے نے پشاور سے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ سر میرے جو ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ والے میں میں فیل ہوں جبکہ ففٹی فائی والے میں پاس ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کا کیا مسئلہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ فیل کر دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کی جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ر ریزلٹ ہے وہ نکال لینا ہے جیسے کہ ابھی ایک میرے پاس ایک بچے کا ریزلٹ ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چال سکے وقت کے واقعہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کے جو مارکس ہیں ففٹی تھیری ہونے کے باوجود اسے فیل کر دیا گیا اس کی کیا ریزن ہے یہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ریپورٹنگ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ چار سو اکتیس کورڈ ہے اور اس کا یہ آپ لوگوں کو دکھا دیت ہوں تھیری کریڈٹ ہے اور یہ تریپن نمبر ہے لیکن اس کے بعد وجود انہوں نے اسے ری اپیئر کر لیا ہے تو اب ہم لوگ اس میں کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب رول انہیں نے چینج کر دیا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹ اور اگزیم مارکس ہیں وہ دونوں ملا کے فورٹی مارکس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پاس کر دیا جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اگزیم مارکس جو وہ علاگوں سے فورٹی مارکس ہونے چاہیے جبکہ آپ لوگوں کے جو اسائنمنٹ مارکس ہیں وہ مینیمام جو آپ کے پندرہ مارکس ہونے چاہیے اب آپ لوگوں کو جو نیو ہیں انہیں پتہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ پندرہ مارکس کیسے ہمارے تو اسائنیمنٹ میں سے ایک سو نمبر آتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں کہ آپ لوگوں کے جو ہے سو میں سے سو نمبر کی آپ کے اسائنیمنٹ ہوتی اس میں سے تھرٹی پرسنٹ آپ کے نمبر جو ہے ایڈ کیے جاتے ہیں اور تھرٹی پرسنٹ میں سے جب ایڈ کیے جاتے تو تب آپ کے کم از کم جو ہے وہ پندرہ نمبر پندرہ نمبر ہوں گے تو آپ پاس ہوگے اسی طرح جب آپ کے اگزیم مارکس ہوتے ہیں وہ اگزیم آپ کا ہوتا ہے اس میں سے آپ کے سیونٹی پرسینٹ مارکس جو ہیں ایڈ کیے جاتے ہیں اگر سیونٹی میں سے آپ کے فورٹی ہوں گے نمبر تو آپ کو پاس کیا جائے گا دروائز آپ لوگوں کو فیل کیا جائے گا اب یہ ایک بچہ ہے جس کے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ کوڈ آپ لوگ تسلی سے دیکھ لیں 431 ریپورٹنگ آپ اس کا کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کوئی ساتھ اپن کرنا اور وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے سرچ کر لینا علامہ اقبال اپن یونیورسٹی جیسے کہ میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی آپ لوگوں نے یہ سرچ کرنا سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا علامہ اقبال اپن یونیورسٹی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ لوگوں کو چاند منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ ابھی یہ تھوڑی اوپن ہوگا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آجنا مزید نیچے ایڈمیشن ایڈمیشن کے سیکشن میں یہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا نیچے آئے مزید اگزیمنیشن میں آئے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ assignment and workshop marks آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا آپ لوگوں نے assignment marks for semester spring 2021 آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا بی اے آپ لوگوں نے یہ select کر لینا بی اے ڈی بی آپ لوگوں نے یہ select کر لینا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا row number دینا تو میں لوگوں نے یہاں پہ راو نمبر جو ہے وہ پوٹ کر دینا جیسے کہ میں یہ راو نمبر پوٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سامیٹ کے اوپر کلک کرنا جیسے سامیٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی آپ لوگوں کو فارمولہ سمجھاؤں گا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی جو ریپورٹنگ میں سپلی آئی ہوئی آپ ہم لوگ پہلے یہ چیک کریں گے کہ جو آپ لوگوں کے مارکس ہیں اسائنمنٹ کے مارکس وہ آپ اس میں پاس ہیں یا فیل ہیں اس کے بعد آپ نے وہ ٹوٹل مارکس میں سے وہ نکال لینے اگر آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس پورے آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی پورے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو فیل کر دیا گیا تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ قیدہ ری چیکنگ کی اپلیکیشن دیں گے وہ آن لائن آپ لوگ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر اس میں آپ لوگ کہیں سی سے کسی بھی ایک چیز میں فیل ہیں تو پھر آپ لوگ اسے ایکسپٹ کریں اور دوبارہ تیاری کریں تو یہاں پہ یہ رپورٹنگ اس کا یہ چار سو اکتیس کوڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایٹی وان ایٹی تھیری اس ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کیلکیولیٹر میں جا کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کیلکیولیٹر میں نے اوپن کیا ہوا یہاں پہ دیکھیں جی ایٹی وان پلاس ایٹی تھیری ایکول ٹو کتنے ہوگے جی وان سکسٹی فور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ملٹیپلائے تھرٹی آپ لوگوں نے تیس کے ساتھ اسے ضرب دینا اور اس کے بعد تقسیم آپ نے کر دینا آپ کے جو ٹوٹل مارکس تھے دو اسائنمنٹ کے جو مارکس تھے ٹوٹل وہ دو سو تھے آپ لوگوں نے دو سو کے ساتھ تقسیم کر دینا تو ایکل وال ٹو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی فور پوائنٹ سکس اب یہ ٹوینٹی فور پوائنٹ سکس اس بچے کے جو ہے بچے کے جو ہیں اسائنمنٹ کے مارکس آ رہے ہیں تو اب اس کے ٹوٹل کتنے مارکس آ رہے تھے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سوری یہ تو اسائنمنٹ کے مارکس ہیں اور یہ میں یہ والے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس نے ری اپیر کیا گیا ہے اس کا اس کے ففٹی تھیری ہیں اب ففٹی تھیری میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں میں ابھی آپ لوگوں کیلکوڈیٹر پہ نکال کے دے دیتا ہوں فیفٹی تھیری مینس ٹوئنٹی فور فیفٹی تھیری مینس ٹوئنٹی فور پوائنٹ فار آئی تنک فور تھے یہ مطلب کہ اس بچے کے جو ہیں اگزیم مارکس ٹوئنٹی نائن آئے جس کی وجہ سے اسے کی کمپارٹ لگی اس طرح آپ لوگوں نے اپنے اسائنمنٹ کے مارکس چیک کرنے ہیں اور جو آپ اسائنمنٹ کے مارکس نکال لیں فارمول لے کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پھر اپنے ٹوئنٹل مارکس میں وہ اسائنمنٹ کے مارکس نکال لیں اگر اس کے باوجود پھر آپ کے فورٹی بن رہے ہیں اور آپ لوگوں کو انہوں نے فیل کراس دے دیا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے چیکنگ کی جو اپلیکیشن دینی اگر آپ لوگوں کا اس میں کم آ رہے ہیں ترٹی نائن بھی ہوئے تو آپ لوگ فیل ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں یونیورسٹی والوں کا کوئی قصور نہیں پھر آپ لوگوں کو پیپر کی تیاری کرنی ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو